اسٹار پلس کے وہ کون سے 20 شوز ہیں جن کو ویورز کا پیار تو ملا بڈ تی ای آر پی نہیں تو اسی وجہ سے وہ شوز ہوئے فلاب شوز کی اس لسٹ میں شامل اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسٹار پلس کے ان 20 شوز کے نام بتانے والے ہیں جن کو لو ٹی ای آر پی کی وجہ سے ملا فلاب شوز کا خطاب تو وہ کون سے ہیں 20 شوز جو ہوئے اس لسٹ میں شامل آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں فلاب شوز کی اس لسٹ میں پہلے شو کا نام ہے روتر اکال اس شو کو دشامی کرییشن پروڈکشن ہاؤس نے لانچ کیا جو کہ اس سے پہلے میرے سائیں اور پونیا شلوک آلیا بائی جیسے پاپلر شوز کو لانچ کر چکا ہے اگر بات کریں رودرہ کا شو کی جس میں ہمیں بھانود ہے اور ڈپانیتا شرما جیسے پاپلر ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے یہ شو ایک ویکنڈ کران سریلر شو تھا جس کو نو مائی دوہزار اکیس کو صرف دس اپسوارز کمپلیٹ کرنے کے بعد آفیر کر دیا گیا دیٹس وائی یہ ہمارے فلوپ شوز کی لس میں ایڈ ہے فلوپ شوز کی اس لس میں دوسرے شو کا نام ہے کھچڑی سیزن ٹو اس شو کو ہیٹس اوپ پروڈکشن ہاؤس سے لانچ کیا جو کہ اس سے پہلے واگلے کی دنیا اور پوشٹ پا ایمپاسیبل جیسے پاپلر شوز کو بھی لانچ کر چکا ہے اس شو کے سیزن ون نے ٹی آر پی میں جو مقام حاصل کیا وہ اس شو کا سیزن ٹو نہیں کر سکا اس شو میں ہمیں آنک دیسائی راجیف مہتا اور سپریہ پارثک جیسے پاپلر ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے بٹ مسلسل گرتی ہوئی ٹی آر پی کی وجہ سے یہ شو سترہ جون دوہزار اٹھارہ کو صرف تیس اپسوارز کمپلیٹ کرنے کے بعد آفیر کر دیا گیا that's why یہ شو بھی ہمارے فلاپ شوز کی لسٹ میں ایڈ ہے فلاپ شوز کی اس لسٹ میں تیسرے شو کا نام ہے دہلیس اس شو میں ہمیں آشاد اروڑا اور تریڈا چودری جیسے پاپلر ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے ان کی زبردست کیمسٹری بھی شو کی ٹی آر پی میں کچھ خاص کمال نہیں دکھا سکی اسی مسلسل گرتی ہوئی ٹی آر پی کی وجہ سے یہ شو 26 جون دوہزار سولہ کو صرف ایک سو چار اپسوارز کمپلیٹ کرنے کے بعد آفیر ہو گیا that's why یہ شو بھی ہمارے فلاپ شوز کی لسٹ میں ایڈ ہے فلاپ شوز کی اس لسٹ میں چوتے شو کا نام ہے دادی اممہ دادی اممہ مان جاؤ اس شو میں ہمیں سیما بسواس، مہان جوشی اور شین داس جیسے پاپلر ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے مسلسل گرتی ہوئی ٹی آر پی کی وجہ سے یہ شو سے 47 اپسوارز کمپلیٹ کر سکا اور پھر 26 مارچ 2020 کو آفیر کر دیا گیا فلاپ شوز کی اس لسٹ میں پانچویں شو کا نام ہے دل جیسے دھڑکے دھڑکنے دو اس شو میں ہمیں راہی لازم شروع تی سیٹ جیسے پاپلر ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے پھر مسلسل گرتی ہوئی ٹی آر پی کی وجہ سے یہ شو صرف 38 اپسوارز کمپلیٹ کر سکا اور پھر 27 مارچ 2020 کو آفیر کر دیا گیا لیٹس بھائی یہ شو بھی ہمارے فلاپ شوز کی لسٹ میں ایڈ ہے فلاپ شوز کی اس لسٹ میں چھٹے شو کا نام ہے کرن سنگنی یہ شو ایک مایتھولوجی کا شو تھا جس کو شاشی سمیت پروڈکشن آؤ سے لانچ کیا جو کہ اس سے پہلے دیا اور باتی ہم اور ونی چاہ ہوم ڈیلیوری جیسے پاپلر شوز کو بھی لانچ کر چکا ہے اس شو میں ہمیں تیجشی پرکاش اور آشم گلابتی جیسے پاپلر ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے یہ شو ایک ہائی بجٹ شو تھا اور لو ٹی آر پی اس شو کے جلد آفیر ہونے کا ریزن بنا یہ شو ٹیلی ویڈن سکرینز پر صرف 90 اپسوارز کمپلیٹ کر سکا اور پھر 25 فروری 2019 کو آفیر کر دیا گیا that's why یہ شو بھی ہمارے فلاپ شوز کی لسٹ میں ایڈ ہے فلاپ شوز کی اس لسٹ میں ساتھویں شو کا نام ہے دوستی یاریا منمرزیاں اس شو میں ہمیں مونکہ سہگل، اہم شرما اور شرابان ریڈی جیسے پاپلر ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے بٹ یہ شو بھی مسلسل گرتی ہوئے ٹی آر پی کی وجہ سے صرف 118 اپسوارز کمپلیٹ کر سکا اور پھر 29 اگرز 2015 کو آفیر کر دیا گیا that's why یہ شو بھی ہمارے فلاپ شوز کی لسٹ میں ایڈ ہے فلاپ شوز کی اس لسٹ میں آٹھویں شو کا نام ہے مریم خان ریپورٹنگ لائی اس شو میں ہمیں مہمہ مکوانہ، پارم سنگھ اور دیشہ دگاوٹ جیسے پاپلہ ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے بٹ یہ شو بھی مسلسل گرتی ہوئے ٹی آر پی کی وجہ سے صرف 170 اپسوارز کمپلیٹ کر سکا اور پھر 11 جنوری 2019 کو آفیر کر دیا گیا فلاپ شوز کی اس لسٹ میں نوے شو کا نام ہے اس پیار کو کیا نابدو سیزن 3 اس شو میں ہمیں بارون سوپتی اور شیوانی ٹومرز جیسے پاپلہ ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے بٹ یہ شو اپنے پچھلے سیزن کی طرح ٹی آر پی کے میدان میں کچھ خاص کمال نہیں دکھا سکا اسی مسلسل گرتی ہوئے ٹی آر پی کی وجہ سے یہ شو صرف 70 اپسوارز کمپلیٹ کر سکا اور پھر 6 اکتوبر 2017 کو آفیر کر دیا گیا فلاپ شوز کی اس لسٹ میں دس میں شو کا نام ہے دل بولے اور بروئے یہ شو سٹر پلس کے پاپلر شو عشق باس کا سپن اوف ورجن تھا جس میں ہمیں شری نو پارنگ اور کنال جیسنگ جیسے پاپلر ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے ان کی زبردست کیمسٹری بھی شو کی ٹی آر پی میں کچھ خاص کمال نہیں دکھا سکی اسی مسلسل گرتی ہوئے ٹی آر پی کی وجہ سے یہ شو صرف 111 اپسوارز کمپلیٹ کر سکا اور پھر 7 جولائی 2017 کو آفیر کر دیا گیا فلاپ شوز کی اس لسٹ میں گیارویں شو کا نام ہے چیکو کی ممی دور کی اس شو میں ہمیں پریدی شرما، ہمانشو مل ہوترا اور مونی کا کھنہ جیسے پاپلر ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے یہ شو ارلی ٹائم سلوٹ کی وجہ سے ٹی آر پی کے مدان میں کچھ خاص کمال نہیں دکھا سکا اسی مسلسل گرتی ہوئے ٹی آر پی کی وجہ سے یہ شو بھی جلد آفیر کر دیا گیا that's why یہ شو بھی ہمارے فلاپ شوز کی لسٹ میں ایڈ ہے فلاپ شوز کی اس لسٹ میں بارویں شو کا نام ہے سنجیب ڈی سیزن 2 اس شو میں ہمیں سربی چندنا اور نامت خنہ کی زبردست کیمیسٹری دیکھنے کو ملی ان کی زبردست کیمیسٹری بھی شو کی ٹی آر پی میں کچھ خاص کمال نہیں دکھا سکی اسی مسلسل گرتی ہوئے ٹی آر پی کی وجہ سے یہ شو 13 ماچ 2020 کو صرف 155 اپسوارز کمپلیٹ کرنے کے بعد آفیر کر دیا گیا that's why یہ شو بھی ہمارے فلاپ شوز کی لسٹ میں ایڈ ہے فلاپ شوز کی اس لسٹ میں تیروے شو کا نام ہے پردیس میں ہے میرا دل اس شو میں ہمیں درشتی دھامی اور ارجن بجلانی کی زبردست کیمیسٹری دیکھنے کو ملی ان کی زبردست کیمیسٹری بھی شو کی ٹی آر پی میں کچھ خاص کمال نہیں دکھا سکی اسی مسلسل گرتی ہوئے ٹی آر پی کی وجہ سے یہ شو صرف 170 اپسوارز کمپلیٹ کر سکا اور پھر 30 جون 2017 کو آفیر کر دیا گیا that's why یہ شو بھی ہمارے فلاپ شوز کی لسٹ میں ایڈ ہے فلاپ شوز کی اس لسٹ میں چودویں شو کا نام ہے ویدروہی ویدروہی اس شو میں ہمیں شہرد ملوترہ، ہیمل دیو اور سلگنا پانیگرہی جیسے پاپلر ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے مسلسل گرتی ہوئی ٹی آر پی کی وجہ سے یہ شو صرف 126 اپسوارز کمپلیٹ کر سکا اور پھر 5 مارچ 2022 کو آفیر کر دیا گیا that's why یہ شو بھی ہمارے فلاپ شوز کی لسٹ میں ایڈ ہے فلاپ شوز کی اس لسٹ میں پندرہوے شو کا نام ہے ایک برہم سروگون سمپن اس شو میں ہمیں شرینو پارک، زین امام اور تانوی دوگرہ جیسے پاپلر ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے ریوینج کا یہ کانسپٹ ٹی آر پی کے میدان میں کچھ خاص کمال نہیں دکھا سکا اسی مسلسل گرتی ہوئی ٹی آر پی کی وجہ سے یہ شو صرف 109 اپسوارز کمپلیٹ کر سکا اور پھر 20 ستمبر 2019 کو آفیر کر دیا گیا that's why یہ شو بھی ہمارے فلاپ شوز کی لسٹ میں ایڈ ہے فلاپ شوز کی اس لسٹ میں سولوے شو کا نام ہے لاؤگ ڈاؤن کی لاب سٹوری اس شو میں ہمیں سنہ سید محیط ملک کی زبردست کیمیسٹری دیکھنے کو ملی ان کی زبردست کیمیسٹری بھی شو کی ٹی آر پی میں کچھ خاص کمال نہیں دکھا سکی اسی مسلسل گرتی ہوئی ٹی آر پی کی وجہ سے یہ شو صرف 125 اپسوارز کمپلیٹ کر سکا اور پھر یہ شو 13 جنوری 2021 کو آفیر کر دیا گیا that's why یہ شو بھی ہمارے فلاپ شوز کی لسٹ میں ایڈ ہے فلاپ شوز کی اس لسٹ میں سترہوے شو کا نام ہے مہاراج کی جہو اس شو میں ہمیں ستیاجید دوبے اور ریا شرما جیسے ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے ٹائم ٹریبل پر بیسٹ یہ شو ایکسپیکٹیشن پر پورا نہ اتر سکا مسلسل گرتی ہوئی ٹی آر پی کی وجہ سے یہ شو صرف 50 اپسوارز کمپلیٹ کر سکا اور پھر 20 مائی 2020 کو آفیر کر دیا گیا that's why یہ شو بھی ہماری فلاپ شوز کی لسٹ میں ایڈ ہے فلاپ شوز کی اس لسٹ میں اٹھاروے شو کا نام ہے زندگی میرے گھر آنا اس شو میں ہمیں حسن زیدی اور عیشہ کنسرہ کی زبردست کیمسٹری دیکھنے کو ملی بٹ یہ شو ارلی ٹائم سلوٹ کی وجہ سے ٹی آر پی کے مدان میں کچھ خاص کمال نہیں دکھا سکا اسی مسلسل گرتی ہوئی ٹی آر پی کی وجہ سے یہ شو ایک جنوری 2022 کو صرف 138 اپسوارز کمپلیٹ کرنے کے بعد آفیر کر دیا گیا ارلی ٹائم سلوٹ اس شو کے لو ٹی آر پی کا ریزن بنا درس وائی یہ شو بھی ہمارے فلوب شوز کی لسویں ایڈ ہے فلوب شوز کی انسیس میں انسویں شو کا نام ہے دل تو ہیپی ہے جی اس شو کو فاللان سلوٹ پروڈیوس کیا جو کہ گل خان کا پروڈکشن آؤس ہے اور اس سے پہلے املی اور اشبال جیسے پاپلر شوز کو بھی لانچ کر چکا ہے اس شو میں ہمیں جیسپرین بھاسن اور انش بگری کی زبردست کیمسٹری دیکھنے کو ملی بہت ان کی زبردست کیمسٹری بھی شو کی ٹی آر پی میں کچھ خاص کمال نہیں دکھا سکی اسی مسلسل گرتی ہوئی ٹی آر پی کی وجہ سے یہ شو نو اگل 2019 کو صرف 148 اپسوز کمپلیٹ کرنے کے بعد آفئر کر دیا گیا دیٹس وائی یہ شو بھی ہمارے فلوب شوز کی لسویں ایڈ ہے فلوب شوز کی اس لسویں بیسویں اور آخری شو کا نام میں یہ جھکی جھکی سی نظر اس شو میں ہمیں سواتی راج پوت اور انکیت سواج کی زبردست کیمسٹری دیکھنے کو ملی ان کی زبردست کیمسٹری بھی شو کی ٹی آر پی میں کچھ خاص کمال نہیں دکھا سکی اسی مسلسل گرتی ہوئی ٹی آر پی کی وجہ سے یہ شو صرف 96 اپسوز کمپلیٹ کر سکا اور پھر 25 جون 2022 کو آفئر کر دیا گیا دیٹس وائی یہ شو بھی ہمارے فلوب شوز کی لسویں ایڈ ہے اس سے پہلے ہم نے ٹاپ ٹوئنٹی اپکمی شوز آف انڈیا ٹیلی ویجن کے اوپر ویڈیو بنائی تھی جس کا لنکھ ہم نے ڈسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں دے دیا ہے حیث یوں مزید اپڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں اسٹرگرام اور ٹیلٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنکھ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا شکریہ